بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے دار الخلافہ اسلام آباد میں حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بدبخت کی حرض اسرائی کے بعد یوم عاشورہ کے موقع پر کراچی میں سر بازار جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معتبر و محترم شخصیات کے خلاف لانتان کا سر بازار بازاری زبان کا استعمال امت مسلمہ کے جذبات کو مشتہل کرنے کا سبب بنا ہے میرے خیال میں یہ سب کچھ فرق وران تعصبات کو بھڑکانے اور ملک میں خون خرابہ کرنے کی منظم سادش کا حصہ ہے ریاست کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جہاں اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی صورتحال کا فوری اور سخت نوٹس لے اور ایسے افراد کی خلاف مؤثر اقدامات برویکار لائے لیکن ریاست و حکومت کا خاموش رویہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ایسی سادش کی پیچھے ریاست و حکومت کا کوئی گوشہ ضرور کار فرما ہے ایسے بدبخت اور بدگو اناثر کے رسوا کن اور اشتیال انگیز رویوں کے خلاف اہل سنت والجماعت کا رد عمل ایک فطری عمر ہے تاہم انہوں نے تحمل و بردارس کا دامن تھامے رکھا ہے ایسے موقع پر ضروری ہے کہ اہل تشیعہ کے معتدل اور معاملہ فهم اکابرین اس کا فوری طور پر از خود نوٹس لیں اور اپنے صفوں کے اندر اس قسم کے اناثر کی مضمت بھی کریں اور اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں میں پورے ملک کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس قسم کے اشتیال انگیز رویوں کے پیشے ان سازشوں پر بھی ہماری نظر ہونے چاہیے جو ایسے مواقع پر مختلف اطراف سے وہ ملک کو خون خرابی کی طرف دکیلنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے پاکستان کا امن امت مسلمہ کا امن قوم کا امن یہ ہمارے اولین ترجیح ہے لیکن تاہم ایسے اناثر کو سخت سے سخت صدا دینا اور ان کو عبرت کا نشان بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہمارا مطالبہ ریاست سے یہی ہونا چاہیے کہ اس قسم کے اقدامات کا راہ سا روکنے کے لیے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ